موسیقی 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 ہیں کسی اچھے کام کا مثلا ڈاکہ مارا اور غریبوں میں تقسیم یہ شرن جائز نہیں ہے کیونکہ آپ ایک طرف حق العبد تلف کر رہے ہیں دوسری طرف لوگوں کی مدد کرنے کوشش کر رہے ہیں یہ شرن جائز نہیں ہے بلکہ جو اگر اس طرح کا حرام قطعی مال آتا ہے اسے ثواب کی نیت سے خرچ کرنا ہمارے فقہ حنفی میں کفر لکھا ہے اس کو کہ اسلام سے باہر ہو جائے اور ایک ہوتا ہے کہ چوری کر رہا تھا ساتھ میں وہ بچے زخمی تھی تو دل میں رحم پیدا ہوا یہ مدد کر دی تو اب ان میں آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے وہ ایک الک چیز تھی یہ علیدہ ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے ایسا ہونا چاہیے کہ اگر خدا نہ خاصتا جیسے آپ نے مثال دی جو بچے کو لوٹا وہ غریب بچہ تھا رونے لگا تو دے دیا واپس تو یہ اب وہ چوری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے چوری کلک چیز ہے یہ دل میں رحم پیدا ہوا اور وہ کیا اس پر ان کو عجر ملے گا ثواب ملے گا یقیناً ثواب ملے گا لیکن اب یہ کہے چلو یار تھوڑا سے یہ بھی کر لیں اور ایک ہم نے موبائل واپس کیا ہے یقین ہے کہ اللہ باقی سب چوریاں معاف کر دے گا یہ نتائج مرتب نہیں کر سکتے ہیں یہ اللہ کی مشیعت پر موقف ہے چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو گریف کر لے حقوق علی بات کا معاملہ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر کر لیا ہے کہ جب تک مظلوم کو ظالم سے حق نہیں دلوا دے گا اسے چھوڑے گا نہیں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس یہ نیکی بارگاہ الہی میں مقبول اور اللہ تعالیٰ میدانِ مہاشر میں اس مظلوم کو ظالم سے راضی کروا دے اسی بارے میں آپ فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب جاگے تب صویرہ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْحَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَا نفس کی کیفیت یہ بیار کی گئی اس کے اندر الہام جو کیا گیا ہے تو فجور بھی اس کے اندر موجود ہے تقوی بھی موجود ہے قَدَفْلَهَا مَنْزَكَّهَا کامیاب وہ ہے جو اس کو پاکیزہ کر دے تو جو فجور کی کیفیت ہے اس کو اگر وہ اس طرح سے مغلوب کر دے کہ جو تقوی ہے وہ غالب آ جائے تو ظاہر ہے کہ ایک انسان پھر کامیابی کے راستے کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے توبہ کا تو مطلب ہی ہے کہ پلٹ کر واپس آ جانا تو کون کب کس موقع پر توفیق الہی سے فیضیاب ہو کر توبہ کے راستے پر آ جائے گا ہم نہیں کہہ سکتے جیسے اس خاکے کے اندر بہت اچھا ایک میسیج دیا گیا تھا تاریخ کے اندر اس طرح کے واقعات آپ کو ملیں گے فوزیل بن عیاز ایک بہت مشہور شخصیت ہے دوسری صدی کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے مگر ان کا ماضی کیا تھا ان کا ماضی ڈاکے ڈالنا تھا یہ لوگوں کو راستے میں لوٹا کرتے تھے اور ایک مرتبہ اسی گناہ کے ارادے سے وہ جا رہے تھے اور ان کے کانوں میں قرآن کی یہ آیت آئی کیا ابھی تک صاحبان ایمان کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل لرز اٹھے یاد خدا سے جیسے ہی انہوں نے یہ ایک آیت سنی ہے ان کا دل لرز گیا اور انہوں نے کہا آنا اے پروردگار وہ وقت آ گیا اور اس کے بعد وہ توبہ کے ارادے سے پلٹے رات انہوں نے خرابے میں گزارنے کا ارادہ کیا وہاں پر کچھ لوگ موجود تھے جو یہ باتیں کر رہے تھے کہ چلو سفر کرتے ہیں تو دوسرے نے کہا کہ نہیں نہیں راستے میں فضائل کہیں موجود ہوگا ہمیں لوٹ لے گا لہٰذا ابھی ہمیں سفر نہیں کرنا چاہیے وہ اپنے پروردگار سے مناجات کرتے ہوئے کہتے ہیں اے پروردگار میں تیری معصیت کے لئے آیا ہوا تھا لوگ مجھ سے خوف زدہ ہیں اور میں تیرا خوف نہیں رکھتا میں حیران ہوں یعنی میرا ایک منفی خوف لوگوں کے دل میں تیرا ایک مصبت خوف ہے جو میرے اندر موجود نہیں اے پروردگار میں اپنی توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد میں مجاورتِ حرم کو اپنی توبہ کا ایک راستہ قرار دوں گا تو جس کے بعد وہ بہت بڑے عالم بھی بنے علم و فضل کے اعتبار سے حدیث کے حوالے سے جنابِ حر کی مثال ہمارے سامنے کہ کس طریقے سے انہوں نے امامِ حسین علیہ السلام کو لازم مومنٹ پر جوائن کیا ہے مگر جب کون کب بیدار ہو جائے گا ہم نہیں جانتے باقی تفصیلات تو ظاہر ہے کہ جو مفتی صاحب نے بیان کی ایک کفر کے اولا ہوا باقی تمام ترچیزیں ہمارے یہاں بھی مشترک ہیں صحیح اور ایک قویق کومنٹ اس پر کر دیں پھر مفتی صاحب سے لوگوں کی سوالات سے آغاز کرتا ہوں کہ وہ جنہوں نے ہی بات کی ایک بطور مجموعی کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ خواتین یا حضرات کے بارے میں ایک رائے قائم کر لینا کہ یہ تو کومپرومائز جی ہیں یہ ایٹسل پڑھا ہے کبھی فیل ہے کہ یہ اس فیلڈ کے لیے تو ایسے ہوں گے اتنا ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے ہمیں کسی کے بھی بارے میں قرآن مجید کے اندر ایک ایک سٹریم کیٹیگری ضرور بیان ہوئی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ان کے آنکھوں کے اوپر پردہ ہے ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی لیکن یہ افراد جو ہیں وہ بالکل ایک ایک سٹریم کیٹیگری ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ فیرون تک کے لیے پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اِذْحَبِ الٰہ فیرون انہو تغا جاؤ موسیٰ فیرون کے پاس تاغی ہے سرکش ہے فَقُلْ اسے قَو حَلَّقَ اِلَان تَزَكَّ کہ کیا تو اس بات کے لیے راضی ہے کہ تیرا تسکیہ کر دیا جائے تجھے پاک کر دیا جائے یعنی پہلے محرلے میں فیرون کے لاسٹ کیس ہونے میں تو کوئی شکبہ ہی نہیں ہے تو دو بھی نہیں نہیں ہے مگر وہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں حجت تمام کی جائے بات کی جائے سمجھا جائے ہم ہر ایک کو فیرون بنانے میں بہت جلدی کر دیتے ہیں لیکن یہ کہ فیرون جو ہے اس سے بھی موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ کاری ہے ابو جہل کو بھی پیغمبر اکرم تو پیغام دے رہے تھے پیغمبر اکرم تو وہاں پر بھی کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حق اور حقانیت اس کے لئے واضح ہو جائے کون کب تبدیل ہو جائے گا ہم نہیں جانتے اس بارے میں اتنا ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں ہے ملکہ سے مناسب مناسب جی سوال سلائے گا امتضاء بتائیں جناب موسیٰ علیہ السلام یا میرا خیل ہے کہ کل اس عنوان سے آ گئی ہے بات تو آپ اگلی سوال سلاھاتھا جی جی سودی عرب سے بات کر رہے سودی عرب سے بات کر رہے میں ایک ڈیسپینسری میں کام کرتا ہے میں ایک ڈریور ہے میرا علموں سے یہ سوال ہے کہ یہ جو مطلب ہے ہم لوگ ڈریور ہے تو ہم لوگ لے کے جاتے جو ڈیسپینسری میں کام کرتے ہمارکیٹ لے کے جالے جاتے ہیں ہمارکیٹ لے کے جالے جاتے ہیں ہمارکیٹ لے کے جاؤ در لے کے جاؤ دور تو میرے سوال یہی کہ مدیر کو معلوم ہے کبھی 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 یہ نہیں ایسے آتا ہے سامنے یہ تو ہمارے ساتھ یہ لوگ جاتا رہتے ہیں لیکن یہ ہم پہ حرام ہے یا ہم لے سکتا ہے صحیح بظاہر یہ لگ رہے ہیں کہ وہ ٹپ کی بات کر رہے ہیں بظاہر مجھے ایسا لگا اور سعودی عرب میں بھائی ڈرائیف کرتے ہیں جناب میں خال میں یہ پک اینڈڈراب کمپنی دیتی ہے یہ ڈرائیور ہیں لیکن وہ بیچ میں کہتے ہیں میں مارکیٹ میں بھی لیں گا اچھا یہ کہہ رہا ہے یہ کسیسن ویلیڈ بنتا ہے ہمیں تو مقرر کیا تھا ان کو گھر تک چھوڑنے کو پر یہ مارکیٹ میں لے گئے لیکن مدیر دیکھ رہا ہے سب کچھ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایسی کچھ صورتحال ہو کہ جو آپ کے اپر لیول پر آدمی جس کے آپ انڈر کنٹرول ہیں وہ آپ کی تمام چیزیں ملاحظہ کرنے کے باوجود آپ کو اسپیس دے رہا ہے بشرت ہے کہ وہ فی نفسی ہی ناجائز حرام نہ ہو جیسے آپ رشوت لے رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے بوس تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن یہ چیزیں تو تو عرفاً بعض وقت یہ جزیں رائج ہوتی ہیں جیسے مسئلہ ہیں امتحان کی دنوں میں تیاری کرواری ہوتی ہیں تو بچوں کو کہہ دیا اب تم تیاری کرو اور اسکول کی طرف سے بھی ہوتا اور وہ پھر اس وقت میں اپنا کوئی ذاتی کام سویٹر وغیرہ بن لیا تو یہ معیوب نہیں ہے پڑھائی چھوڑ کر کریں گے تو معیوب ہے اور جب ہے یہ کہ ابھی بچوں کو پڑھانا نہیں بس صرف دیکھنا ہے تو اس میں اگر وہ کر لیں تو یہ ہمارے عرف میں اجازت شدہ ہے بس یہ ہے کہ از خود فیصلہ نہ کیا جائے علماء سے معلوم کے لئے جیسے انہوں نے کیا تو جواب یہی ہے کہ ان کے لئے جائز ہے جبکہ مدیر وغیرہ جو اوپر لوگ ہیں وہ دیکھنے کے باوجود اس کی اجازت دی رہے ہیں اتراز نہیں کر رہے وہ اور یہ فی نفسی کوئی گناہ کا کام تو تھا نہیں اس لئے اس کی اجازت ہوگی اس میں یہی رہے آپ کی اقریباً میں اسی بات کو اتفاق کروں گا اس لئے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عرف کے اندر رائج جو میارات ہوتے ہیں انہی کے مطابق شریعت بھی اس کو پھر انڈوز کر دیتی ہے سیکنڈ کر دیتی ہے صحیح ہے بہرحال اصولی بات تو یہی ہے کہ جس کی وہ چیز ہے اس کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہو سکتی ہے لیکن جو قرائن ہے وہ خود یہ بتا رہے ہیں کہ جس کی وہ چیز ہے یا جو اس کے اوپر نگران ہے وہ تو اس کے حوالے سے اجازت دے رہا ہے باکہ ٹپ وگرہ بھی اگر ہے تو ظاہر ہے کہ ٹپ لینے کے اندر کوئی حرشتو نہیں کیسی کیا یہی فورمولا اس پہ بھی آتا ہے کہ بغیر اجازت کسی کی چیز استعمال کرنا حرام ہے لیکن مثال کے میرا اپنے دوست سے اتنا بے تکلف ہی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ اس کی گاڑی ہے اور ابھی میں اس گاڑی کو لے کے فلاں کو ڈراؤپ کراتا ہوں یا اس کی چیزیں جو میں استعمال کرتا ہوں بغیر اجازت تو مجھے سو فی طرح یقین ہے کہ اس کو پتہ بھی لگے گا تو مائنڈ نہیں کرے گا تو یہ بھی اس ڈیفنیشن کے طرح حلال ہو جائے گا کہ اس کی اجازت نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کو اعتراض نہیں ہوگا تو چل جائے گا کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے بلکہ معاشرت کے بہت سے تقاضے اس کے اندر شامل ہیں پڑوسیوں کے معاملات اسی طرح سے ہوتے ہیں بعض قربی دشداروں کے معاملات ایسے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کے اندر وزڈم کو جو ہے ن فراموش نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی دوست کا یا پڑوسی کا بھی ایسا امتحان نہ لیں کہ اسے مجبور ہو کر ایک سخت آواز میں آپ کو یہ کہنا پڑے کہ نہیں یہ نہ کرنا پڑے تو اتنا امتحان بھی نہ لیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو عام طور پر معاشرت ہوتی ہے اس کے اندر جو دوستوں کے معاملات ہوتے ہیں پڑوسیوں کے معاملات ہوتے ہیں اس یقین اور اتمنان کے ساتھ کہ جس کا آپ نے ویان دیا اس میں کوئی پرابلم نہیں صحیح صحیح اگلا سوال چلائیں مفتی زیادر پوچھتے السلام علیکم میرا سوال اس پارے میں ہے کہ ہم باہر کے ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر 90% ریسٹران میں شراب پی جاتی ہے کھانے کی بعد تو میرے شہر کھانا بنانا اور کچن کو منیج کرنا ہے تو میرے شہر سیسٹران کا سسٹم اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے سٹارٹرز اور پھر مین کورسز وغیرے سویڈ ڈیش روٹ سب چاہتے ہیں آخر میں پھر وہ لوگ کھانے کے لیے بھی بیٹھ جاتے ہیں تو میرے حضبن کا کھانے کے لیے کچھ لینا دینا نہیں ہے نہ وہ گلاسز کو ہاتھ لگاتے ہیں لیکن پھر بھی کافی لوگ ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ نہیں آپ کی کمائی حلال نہیں ہے صحیح پوچھ لیتے ہیں قبلہ دیکھیں اگر یہ سرف کرتے ہیں شراب تو یہ تو منع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نہیں چھوڑنے اٹھانے لانے لے جانے اس کو خریدنے اس کو بیجنے ان تمام کے اوپر لانت فرمائی ہے یہ حدیث میں وعید ہے تو لہٰذا اگر اس ریسٹرانوں میں کام کرتے ہیں نہیں کہ شراب سرف نہیں کرتے جب وہ پی چکتے تو گلاس وغیرہ جیسے اٹھا کے کچن تک پہنچا دیا تو اس کی گنجائش نکلے گی کیونکہ اگر ہم یہی کر لیں کہ ایسی جگہ کریں کام جہاں اطراف میں سارے فرشتے ہوں اور سارے مضبط کام ہو رہے ہوں تو پھر تو ہمارا کہیں کا کوئی دارہ نہیں چلے خصوصا پاکستان کو تو چلے گئے نہیں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر کوئی خراب کام ہو رہا ہے تو آپ وہاں جائز کام بھی نہیں کر سکتے یہ اگر جائز کام کر رہے ہیں اور شریعت کے خلاف نہیں جا رہے ہیں تو ان کی جوب کرنا جائز اور آج کل ویسی جوب کا اتنا فقدان ہے مل نہیں رہی اس پر ایک آدمی کو ہر چیز کے اوپر آپ اتنا ضد و کوب کر دیں زبانی اعتبار سے کہ بیچارہ وہ چھوڑنے پر مجبور ہو کر پھر فاقوں پر آ جائے وہ مانگے یا گورنمنٹ کے بینیفٹس کے انتظار کرے اور اپنے قصب کرنے کی صلاحیت کو استعمالی نہ کرے یا خطن غیر مناسب ہے کیا رہا ہے آپ کی اس پر بنیادی طور پر وہی ہے یہ رہا ہے بہرحال اس کا اگر پکانے کے حوالے سے جو کام ہے جو شیف ہو ہے تو اس کے اندر اگر شراب کا کوئی انوالمنٹ نہیں ہے اور سرف بھی نہیں کر رہا تو بہرحال اس کی کوئی داری سوال ہے اور کوئی اور جاب نہیں ہے اس دس طرح کی مشکلات کا مفتی صاحب نے تذکرہ کیا میں اس کے حوالے سے تو مفتی صاحب نے بھی یہی کہا کہ سرف کرنے کی تو اجازت نہیں ہے بہر جائے ٹیکسی چلائے ریڈی لگائے کچھ اور کریں مزدوری کریں لیکن بہرحال اس کی گنجائش نہیں ہے نہیں بنے گا سرف کرنے تو بہرحال حرام ہے یہاں تک اگر دسترخان کے اوپر یعنی فقہ جعفری کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر دسترخان کے اوپر شراب موجود ہیں تو بہر آپ بیڈ بھی نہیں سکتے اس کے اندر یعنی فرض کیجئے آپ نہیں بھی پی رہے ہیں لیکن یہ کہ شراب اگر سرف ہو رہی ہے تو آپ کو ہٹنا پڑے گا یہ آپ کا ایک خاموش اعتجاج ہوگا کہ شراب سرف جہاں پر کی جا رہی ہے وہاں پر میں کھانا پسند نہیں کرتا یعنی آپ دسترخان کا فقیتے بار سے اخلاقیتے بار سے آپ وک آؤٹ ہے لیکن فقیتے بار سے فقی جعفری میں اس دسترخان میں سے نوالہ لینا منع ہے یا نہیں اس محفل میں بیٹھنا ہی نہیں اس دسترخان سے کوئی حلال چیز بھی لینے کی اجازت نہیں ہوگی اس کو وہاں سے اٹھ جائے اگر آپ صرف بیٹھے ہیں کچھ کھانی ہے صرف بیٹھنا بھی نہیں کھانے یعنی اس دسترخان کا حصہ بننے کی اجازت ہی نہیں اچھا کسی بھی صورت میں وہاں سے اٹھنا ہے یہ ایک وک آؤٹ ہے اس کا جو فقیت جعفری کے اعتبار سے ضروری ہے یہ آناک میں فقی طور پر ضروری ہے اخلاقی ہے یہ اخلاقی اعتبار سے یہی حکم ہے کہ اب جب آپ وہاں بیٹھیں گے تو آپ انہی کا حصہ کہلائیں گے جہاں کوئی حرام کام ہو رہا ہو تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ موانہ تحمت پر آپ ناب پہنچیں یعنی جہاں پہ گمان ہو تحمت لگنے کا آپ دیکھیں نا کوئی بیٹھا ہے آپ پی نہیں رہے لیکن شراب چل رہی ہے آپ کو شرابی ہی کہا جائے گا اگر آپ کا رشتہ ہونے والا ہے اور لڑکی والوں کو فوٹو بھیج دیا کہ لڑکا تو دیکھیں دیر ویٹھا وہ شراب پیریں تو وہ کہیں گے شرابی سے ہم نہیں کرتے تو اس طرح آپ نے آپ کو بدگمانیوں پر پیش کرنا شرن جائے جائے تو بلکل صحیح ہے یہ بلکل صحیح جی چلائیے گا اگلا سوال چلائیے گا اسلام علیکم میرا نام فجر ہے میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں میرا ایک سوال یہ تھا کہ اکثر خواتین آج کل کے دور میں خاص دور پر شرعی پڑھتا نہیں کرتی ہے ٹھیک لیکن وہ ایک معقول طرز کا لباس پہن رہی ہے اور کسی قسم کی بے حیرائی نہیں ہے ان میں صحیح وہ نہ محرموں سے نہیں مل رہے ہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے لیکن وہ شرعی پڑھتا بھی نہیں کر رہی ٹھیک تو کیا وہ گناہ کی مرتقب ہے اور صحیح صحیح مناسب جی قبلہ دیکھیں ایک تو یہ شرعی پردے کا تصور بعض اوقات مختلف قائم کر لیا گیا ہے مقصود قسم کا برقہ پہنیں گے تو شرعی پردہ ہوگا ورنہ تمام غیر شرعی ہیں اس طرح کا نہیں دیکھیں زمانہ صحابہ میں کیا تھا ایک چادر بڑی اپنے اوپر لے لیا کرتے تھے اور اپنا وہ جیسے کوئی سامنے ہے گاؤں میں کبھی آپ نے دیکھا ہو تو اس طرح مہو پر ڈھک لیا نہیں ہے تو پھر وہ جا رہے ہیں باقی پورا بدن کور ہے تو اگر بچی کسی بھی ذریعے سے جیسے باہر کے ملکوں میں برقہ تو نہیں پہن سکتے وہ ایک لانگ کوٹ پہن لیتے ہیں جیسے خواتین نکل رہی اوپر اسکارف ہے تو بس ٹھیک ہے کافی ہے شرعی پردے کے رہے ہیں وہاں پر نقاب نہیں ہو سکتا وہاں کی شرعی مجبوری اور ہماری شریعت بہت مطلب فلکسیبل ہے کہ وہ جہاں کی جیسی مجبوری ہوتی وہاں ریایت دیتی ہے لیکن جیسے کہیں پر ایک مذہبی محول ہے جیسے پاکستان کے اندر ہے اور آسانی سے بچی اپنے آپ کو زیادہ کور کر سکتی ہے تو اتنا ہی انصب ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ جہاں تک ہو سکے کسی نامحرم کی نگاہ ان پر نہ پڑے اور حتیل امکان کسی نامحرم پر ان کی نگاہ نہ پڑے یہ احتیاط کر کے چلیں اور جیسے جیسے مجبوری ہو فرض کرنے جیسے کوئی جوب کرنا لڑکی کے مجبوری ہے اور آفس کا محول ایسا ہے کہ وہ مکمل طور پر پردہ نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ کسی اچھے مفتی صاحب سے پہلے وہ اس پر فتوہ لے لے کہ مجھے شریعت کہاں تک ریایت دیتی ہے اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کرے کہ مجھے جوب کرنے کی نہیں کرنے اجازت علماء کے بعد کرے گی تو اس کی کوئی گریفت نہیں ہے اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کوئیسٹن کرو اس نے شریع رقائرمنٹ پوری کر لی مفتی صاحب سے پوچھ لیا اب اس کا جو بھی فعل ہے وہ بالکل طیب اور جائز یعنی کیا کچھ صورتیں ایسی بھی ممکن ہیں کہ جس میں سر کے بال بھی ظاہر کرنے کی اجازت مل جائے جی ایسی صورتیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر جیسے اب کوئی خاتون ایسی ہے کہ گھرکوں کا کفیل ہی نہیں ہمارے پر تو بڑے کیسز آتے ہیں والد صاحب فالج پر پڑے ہوئے ہیں والدہ بیڈ کے اوپر پڑی ہوئی ہیں جوان بہنوں کی شادیہ نہیں ہوئی ہیں کوئی کفیل ہی نہیں ہے اب وہ بچی جاری ہے آفیس والے رقائرمنٹ ان کی یہ ہے کہ بھئی ہماری پبلک ڈیلنگ ہے آپ اسے ہوئی یہ سکارپ وغیرہ پہن کے آئیں گے تو یہ نہیں ہم کسی اور کو رکھ لیں گے پچاسوں کے لائنے لگی ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے انٹرویو کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہوتا ہے ایسی شرعہ مجبوری جب سامنے آتی ہے تو پھر اس کو اجازت دیں گے دیکھنا ڈاکٹر بھی تو علاج کرتا ہے ستر تک دیکھ لیتا ہے وہ لیکن ہم ضرورت کی وجہ سے اس کو بھی اجازت دے دیتے ہیں کہ بچے لو ٹھیک ہے باہر کی وہاں جو ڈیلیوریز ہوتی ہیں اس میں تو غیر مرد کھڑا ہی ہوتا ہے وہاں پر اور اس طرح ڈاکٹر کو چیک اپ کرانا ہے گورنمنٹ آسپیٹلز میں خاص طور پر جو اس وقت ڈاکٹر موجود ہے اسی کو چیک کرانا ہوگا اور کس طرح کا چیکہ پر ہر طرح کا کرانا ہے اس کی اجازت اسی لیے دیتے ہیں نہ کہ ورنہ شدید حرج میں لوگ مبتلا ہو جائے مناسب ٹھیک قبلہ کیا اس میں رائے ہیں دائرہ ہے کہ مفتی صاحب مجھے اجازت دیں گے کہ میں تھوڑا سس کے اوپر اجازت دیں گے کہ بنیادی مسئلہ جو ہمارے ہیں فقہ جعفری کے اندر جو موجودہ مراجع اور مشتہدین فرماتے ہیں نقاب کو تو وہ ویسے ہی ضروری نہیں سمجھتے صحیح وہ کہتے ہیں کہ کر لیں تو اچھا ہے لیکن یہ کہ نہ کریں تو برحال گنجائش ہے کسی بھی صورت میں بغیر مجبوری کی بھی بغیر مجبوری کی بھی بغیر مجبوری کی بھی بغیر مجبوری کی بھی ضروری نہیں دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے چادر ہو برقہ ہو کوٹ اسکاف ہو کسی بھی طریقے سے وہ ہارڈ ان فاس نہیں ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی طریقہ ہو کہ جس سے آپ نے آپ کو پروپرلی کور کر لیں وہ کافی ہے اور اس کے اندر یہ ضروری نہیں کہ یہ والا مٹیریل ہو یا وہ والا مٹیریل ہو بس ایسا ہو کہ جسے چھپے ایسا نہ ہو کہ اندر کا جسے میں وہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے صحیح پھر اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا کسی خاص مجبوری کے موقع پر اس طرح کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک ہے انوانے اولی ایک ہے انوانے سانوی جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی حرج سے بچنے کے لیے حرج کا مسئلہ تو بالکل ہی جدہ ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں اکلِ مہتا والا مسئلہ بن گیا یعنی مردہ کھانے والی نوبت آگئی کہ اگر نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے اگر یہ والی کیفیت ہے تو تو بہت گنجائش کاموں کے اندر نکل آتی ہے چھیک ہے لیکن اگر ایسی سیچویشن نہ ہو تو ہر دوسری تیسری چھوٹی مسائل کے لیے حرج کو بنیاد بنانا شاید مناسب نہیں ہوگا لیکن یہ کہ واقعا اگر حرج کا مسئلہ کہیں پر آ جائے تو پھر گنجائش بنے گی مناسب ٹھیک بلکو صحیح ایک آخری سوال بس ختم ہو گیا میں ویسے ہی پوچھ لیتا ہوں بائیو کیمیکل کی سٹوڈنٹ ہے ایکسپریمنٹ کے دوران کسی جانور کی دیتھ ہو جاتی ہے اس کا گناہ ہوگا اس کا مطلب اگر تو وہ ضروری ہے کہ اس پہ تجریبہ کر کے بہت ساروں کی جان بچا سکتے ہیں وہ تو پھر اس کی گنجائش ہے ہم گائے وغیرہ بھی تضبہ کرتے ہیں اپنے کھانے کے لیے تو اس کی گنجائش ہوتی ہے ایسی صورت میں جبکہ اس کو قتل کرنے کے ارادہ بھی نہیں آپ کہہ رہے ہیں اچانک ڈیتھ ہو گئی فرض کر لیں تو بالکل یہ اس کی گنجائش ہو گیا ظاہر ہے کہ یہ میڈیسنز اور میڈیکل کے پروفیشن کے لیے مہارت حاصل کرنے کے لیے اس کو ضروری مانا گیا ہے تقریباً یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے لہذا اس میں اب کوئی اتراز نہیں ہے نہیں ہے جی بہت بہت شکریہ افتی اکمل صاحب مولانا محمد عزید وغیری صاحب موسیقی